نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد فاغذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا رمضان المبارک کے ساتھ نزول قرآن کا خاص تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے لوہ محفوظ سے زمینی آسمان تک ایک ہی دفعہ پورا قرآن مجید نازل فرمایا جس کو سورة القدر میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے تفسیر کبیر میں امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ رمضان کے ساتھ نزول قرآن کا ایک خاص اور گہرہ مناسبت ہے اور اس کا یہ لازمی عمر تھا کہ روزوں کو بھی اس مہینے کے ساتھ خاص کیا جائے اور اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دینے کا ارادہ فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تیس دن تک روزے رکھیں اس کے بعد دس دن کا حکم مزید دیا تو چالیس دن روزہ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اسی طریقے سے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان المبارک میں جب اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل فرمایا تو حضرت عبرائیل علیہ السلام آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان میں جتنا حصہ قرآن کا نازل ہوتا تھا وہ آپ کو پڑھ کے سناتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے اور حضرت عبرائیل علیہ السلام سنتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رمضان مبارک میں تلاوت کا جو معمول تھا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کا معمول بھی بہت زیادہ ہو جاتا تھا حرد خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے رات کے نوافل میں نیت باندھ لی تو آپ نے سورہ بکرہ کی تلاوت فرمائی اس کے بعد سورہ الامران کی تلاوت فرمائی اس کے بعد پھر سورہ نساء کی تلاوت فرمائی جہاں تخریف کی آیات تھی وہاں پر رک جاتے یہاں تخریف کی آیات تھی وہاں بھی رک جاتے یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر آزان دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کا عمل تلاوت قرآن پاک کے حوالے سے بہت زیادہ تھا رمضان مبارک میں اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فتح الباری میں منقول ہے کہ جب رمضان آتا تو آپ ایک قرآن مجید کی تلاوت تراوی میں فرماتے ہر رکعت کے اندر بیس آیات کے بقدر تلاوت فرماتے اور اس طریقے سے ہر رات سہری تک ایک تہائی قرآن مجید کا تلاوت فرماتے اور اسی طریقے سے روزانہ صبح سے لے کے افطار تک ایک قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو تمام دنوں میں ایک قرآن مجید یعنی تیس قرآن پاک اس طریقے سے تیس راتوں میں دس قرآن مجید اور ایک تراوی میں تو اکتالیس قرآن پاک ماہ رمضان میں آپ تلاوت فرماتے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام آزم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے فرمایا کہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ معمول تھا کہ روزانہ آپ رمضان کے دنوں میں ایک قرآن مجید پڑھتے اور ایک رات میں پڑھتے اور ایک لیلت الفطر میں بھی پڑھتے تو اس طریقے سے ایک سٹھ قرآن مجید حضرت امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک میں ختم فرماتے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے فرمایا کہ جب رمضان آجا تھا تو آپ علماء کی مجالس کو ترک کر دیتے اور حدیث کا پڑھنا پڑھانا آپ کا مشغل اطاعت وہ بھی موقوف فرما دیتے اور فرماتے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے لہٰذا تلاوت قرآن پاک کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہو جاتے اس طریقے سے امام احمد بن حمل رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ وہ روزانہ ایک منزل قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے زمانہ قریب کی بزرد شخصیت شیخ الحدیث حضرت مولا زکریہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ بیٹی میں مذکور ہے کہ آپ نے بیالی سال مسلسل قرآن مجید کو روزانہ تلاوت فرماتے تھے روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے اور یہ آپ کا بیالی سال سے معمول تھا اور فرمایا کہ ہمارے دادی صاحبہ کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ گریلی و کام کاج کے ساتھ ساتھ ایک منزل قرآن مجید کی روزانہ تلاوت بھی ان کا معمول تھا تو ہم جب اپنے اکابر کو دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صحابہ کو اسلاف اور اکابر کی زندگی کو تو جب رمضان آتا تو وہ اپنے دیگر معمولات کو چھوڑ کر قرآن مجید کی تلاوت کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہو جاتے اس لیے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ خاص سیزن ہے قرآن مجید کا جب قرآن مجید کا نزول اس میں ہوا تو اس کی تمام انوار و برکات اس رمضان ہی میں نازل ہوئے تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے اپنے اصلاف کے قرآن مجید کی تلاوت اور اس پر عمل کا یہ تقاضی ہے کہ ہم بھی قرآن مجید کی تلاوت کو بڑھائیں اور اس میں اپنے معمولات کو بڑھائیں اپنے اوقات کو منیج کریں اپنے گھر والوں کو ترغیب دے اپنے بچوں کو ترغیب دے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اس لیے کہ قرآن مجید اور رمضان کا بعض چیزوں میں انتہائی خصوصیت کے ساتھ اشتراک ہے جس کو علماء نے لکھا ہے اس میں ایک یہ ہے کہ تقویہ کہ رمضان اور تلاوت قرآن پاک ان دونوں کی خصوصیت ہے کہ آدمی کے اندر تقویہ پیدا ہو جاتا ہے اس لیے کہ رمضان کی حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی بیان فرمائی ہے لا اللہ کم تتکون تاکہ تم متقی بن جاؤ پریزگار بن جاؤ اس لیے ہم نے آپ پر روزہ فرض کیے اور اسی طریقے سے تلاوت قرآن پاک بھی جب آدمی تلاوت کرتا ہے تو آدمی کا جسم ڈیلا ہو جاتا ہے آدمی کا دل منور ہو جاتا ہے اور ایمان بڑھ جاتا ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے تو اس سے آدمی کے اندر فکر آخرت پیدا ہوتی ہے جب فکر آخرت پیدا ہوتی ہے تو وہ گناہوں سے بچتا ہے تو گناہوں سے بچنا ہی تقویہ ہے تو اس لیے روزے اور قرآن پاک کی تلاوت سے آدمی کے اندر تقویہ پیدا ہو جاتا ہے اور دوسری بات ہے شفاعت کہ صحیح حدیث میں ہے کہ آخرت میں قرآن مجید بھی سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والے کا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ سفارشی ہوگا قرآن مجید اور یہ کہے گا کہ میں نے ان کو رات میں سونے سے اور آرام کرنے سے روکے رکھا آج میری سفارش ان کے بارے میں قبول کر لیجئے تو فرمایا کہ ان کی سفارش کو قبول کر لی جائے گی اور اسی طریقے سے روزہ بھی قیامت کے دن سفارش کرے گا روزہ دار کیلئے کہ میں نے اس روزہ دار کو دن میں کانی پینے سے روکا نفسانی خواہشات سے روکا تو آج میں ان کے لئے سفارش کرتا ہوں تو فرماتے ہیں کہ روزہ کے سفارش بھی قیامت کے دن وہ قبول کر لی جائے گی تو شفاعت کے اندر ان دونوں کے اندر یہ جو خصوصیت ہے یہ مشترک ہے کہ روزہ کے شفاعت بھی مقبول ہے اور اس طریقے سے قرآن مجید کی شفاعت وہ بھی مقبول ہے تیسری چیز ہے قرب الہی کہ جو روزہ ہے یہ بھی قرب الہی کا ذریعہ ہے کہ جب آدمی روزے سے ہو اس سے نفس کمزور ہو جاتا ہے آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے اور تقوی والی زندگی نصیب ہوتی ہے تو جب تقوی والی زندگی آدمی کو نصیب ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اس کا دنیا سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے آخرت سے تعلق بڑھ جاتا ہے تو جب فکر آخرت کا غلبہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب الہی بھی بڑھ جاتا ہے امام احمد بن حمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے علماء نے لکھا ہے کہ قرب الہی کا سب سے بہترین جو ذریعہ ہے وہ تلاوت کلام اللہ ہے کہ جب آدمی تلاوت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو بار بار پڑھتا ہے تو دل کے اندر ایک جاذبیت اور محبت کے جذبات بڑک اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی محبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس تلاوت قرآن پاک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت شفقت اور محبت بھی متوجہ ہو جاتی ہے اور اسی طریقے سے روزہ بھی قرب الہی کا ذریعہ ہے کہ روزے کے اندر بھی آدمی چونکے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے فرماتے ہیں کہ یہ مومن کا ڈال ہے تو نفس اور شیطان سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے اور روزے کے بارے میں حدیثِ قدسی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اجزی بھی میں روزے کا بدلہ دوں گا اور دوسری روایت میں ہے انا اجزا بھی ہی روزے کا بدل میں ہوں تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں روزے دار کے جو عجر ہے میں خود دوں گا تو ان کی جو خصوصیت ہے شفاعت قرب الہی اور اسی طریقے سے تقویٰ والی زندگی آدمی کو نصیب ہوتی ہے تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ ہم بھی اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ تلاوتے قرآن پاک کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور اصلاف والی زندگیوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر و دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین